کارگل نامہ لدہ کی حالاتِ حاضرہ کی سچی ترجمانی موسیقا 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 اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے پارٹی کے جو ورسٹ نیتا گنگ کو یہ بھی پوچھا کہ کہاں گونچو گرے گئے کیا پارٹی کے آڈیولوجی سے باہر گیا یا سنسط میں جو ہے پرفومنس کے کمی رہا یا کہیں گھوٹالا کرنے کا کوئی الزام لگا یا کسی کے ساتھ میز بیو ہونے کا ہوا موسیقا کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ کیول میرے بات نہیں ہے جتنے بھی یہاں سمرتھک آئے ہیں سبھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایسا ڈیسیجن ایکسپیکٹی نہیں تھا حالانکہ ہم بھارتیا جنتہ پارٹی کے خلاف آج بھی نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا ہی ہوں ہم اور پارٹی کی ایڈولوجی سے ہی ہم چلتے ہیں اور آج پارٹی نے جس کینڈیڈیٹ کو راشی گلچن صاحب کو نومینٹ کیا ان کو ہم بتائی دیتے ہیں لیکن سادھی ساتھ اتنے ورکر جو ہے پارٹی کے اس مرنے سے خوش نہیں ہونے کے نہیں ہونے کے کارن سے کیا یہ سیٹ ہم بھارتیا جنتہ پارٹی ریٹین کر پائیں گے یہ بہت بڑی سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور آج میرا یہاں اچانک آنا ہوا اچانک آنا ہوا تو اچانک آنا ہوا اس اس دور پہ بہت کم سمیہ میں ملک بک تین چار گھنٹے میں جو یہاں لوگوں کو سجنا ملا تب جاکے والنٹی اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مجھے فونڈ پر ڈانڈ رہے تھے زنسکار سے کارگل سے چنگتنگ سے دور دراز علاقوں سے کہ اب دو دن بعد کیوں نہیں آتے ہم کو دو دن پہلے سجنا کیوں نہیں دیا بہت سارے لوگ جو ہے ابھی بھی باوک ہے سنٹیمنٹل ہے آج کال شاید سبھی لوگ آئیں گے یہاں ملیں گے اور ملنے کے بات سبھی کے ساتھ چرچہ کر کے ویچار ویمارش کر کے پھر ہم اپنا فیضلہ دیں گے سر ایمپورٹنس ہول جب ٹرشی گیل صاحب کے لئے مینڈٹ مانگنے لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ بھی ساتھ میں چلو گے سر مینڈٹ مانگنے ملک سوری سوری کیمپین کے لئے جائے گا تو وہی میں کرنے میں ابھی لے پہنچا ہوں لے پہنچا ہوں سبھی کاریا کرتا ہوں کے ساتھ سبھی سمرتھکوں کے ساتھ ویل ویشاروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ویچار کر کے خاص کر ہاں ہمارے لڈاک کے عوام کیا چاہتے ہیں عوام کیا چاہتے ہیں اُس ایسپریشن کو اُس سینٹیمنٹ کو آگے رکھیں پھر سبھی لوگ مل کے ہم کولیکٹیو ڈیسیجن لیں گے پھر وہ آپ کو بتا دیں گے